بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد جمعہ علی محمد مبارک و صلی اللہ السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میڈیسن انفرمیشن چینل ناظرین اگر آپ نئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے میڈیسن انفرمیشن چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کار دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ڈوفا لیک سیرپ کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں Use and benefits of ڈوفا لیک سیرپ ڈوفا لیک سیرپ کو استعمال کرنے کا طریقہ اس کے side effects and precautions about سیرپ ڈوفا لیک ناظرین یہ دعویٰ ایک لگزیٹیو ہے جو قبض کے علاج کے لئے استعمال ہوتی ہے اس سے آنتوں کی حرکت کی تعداد اور آنتوں کی حرکت کے دنوں کی تعداد بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے لیکٹولوز ایک کارونک ایسڈ فائر ہے جو پکھانا کی پانی کی مقدار کو بڑھا کر اور پکھانا کو نرم کرنے کا کام کرتا ہے ڈوفا لیک سیرپ کا استعمال کیسے کریں ناظرین اس دعویٰ کو منسل عام طور پر روزانہ ایک بار قبض کے لئے یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں ذائقہ کو بہتر بنانے کے لئے آپ اسے پھلوں کے راست پانی یا دودھ میں ملا سکتے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس دعویٰ قبضہ قیدگی سے استعمال کریں اس سے ہر روز ایک ہی وقت میں لینا یاد رکھیں خوراک آپ کی طبیعی حالت اور ترافی کے جواب پر مبنی ہے آنتوں کی حرکت ہونے میں اٹھالیس گھنٹے لگ سکتے ہیں بالک افراد چار چمجرات کو دودھ میں ملا کر پی سکتے ہیں اور یہی طریقہ سب سے بیسٹ ہے اب بات کرتے ہیں سیڈ ایفیکٹس آف سیرپ ڈوفا لیک ناظرین سیرپ ڈوفا لیک کے استعمال سے گیس، اپارہ، دھڑکن، پیٹ میں گڑھ بڑھ، مطلی اور درد ہو سکتا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی اثر برقرار رہتا ہے یا خراب ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر کو فوری طور پر مطلع کریں اگر آپ کو کوئی سنگین زمنی اثرات زہر ہوتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو فوراں بتائیں جیسے کہ اسحال، کہے، پٹوں میں درد یا پٹوں کی کمزوری، دل کی بے قیدگی، ذینی موڈ میں تبدیلی دورے، پیٹ میں شدید درد، پکانا کے ساتھ خون آئے یا ملاشی سے خون بیرے آئے اس دبعہ سے انتہائی شدید الرجک رد عمل شاز و نادر ہی ہوتے ہیں تاہم اگر آپ کو کسی سنگین الرجک رد عمل کی علامت نظر آئے تو فوراں تبی مدد حاصل کریں جیسے کہ خارج یا سوجن خاص طور پر چہرے، سبان یا گلے میں شدید چکرائیں اور سانس لینے میں دشواری ہو ناظرین یہ تھے سائیڈ ایفیکس آف سیرپ ڈوفالیک اب بات کرتے ہیں پریکوشن، احتیاطی تدابیر لیکٹولوز لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اگر آپ کو اس سے الرجی ہے یا اگر آپ کو کوئی اور الرجی ہے اس پرڈکٹ میں غیر فال اجزاء شامل ہو سکتے ہیں جو الرجک رد عمل یا دیگر مسائل کا سبب بن سکتے ہیں اس دوا کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو اپنی طبعی طریق بتائیں خاص طور پر کم گلیکٹوز غزاء ایسی غزاء جس میں دودھ کی کم غزاء شامل ہو ہاں توں کے مسائل ہوں ہاں توں میں رکاوٹ یا آپ کے شگر یا اگر آپ شگر کے مریض ہیں بڑھے افراد میں اس دوا کا استعمال سے پوٹاشیم اور سوڈیم کم ہو سکتا ہے خاص طور پر وہ اگر اسے طویل عرصے تک استعمال کرتے ہیں اس دوا کے استعمال کے دوران کوئی دوسری کبز کشا استعمال نہ کریں اس دوا کا زیادہ استعمال پانی کی کمی کا سبب بن سکتا ہے خاص طور پر بچوں اور بڑھے افراد میں دی ہیڈریشن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کو پانی کی کمی کی علامات میں سے کوئی علامت ظہر ہوتی ہے تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں جیسے کہ پٹوں کی کمزوری پٹوں میں درد اور چکر آنا ناظرین اس دوا میں مختلف شکر شامل ہیں اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو یہ دوا آپ کی بلڈ شگر کو متاثر کر سکتی ہے اپنے بلڈ شگر کو باقیدی سے ہدایت کے مطابق چیک کریں اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ نتائج کا اشتراک کریں حمل کے دوران یہ دوا صرف اس وقت استعمال کی جانی چاہیے جب واضح طور پر ضرورت ہو دورانے حمل صرف ڈاکٹر کے ہدایت اور یہ دوا استعمال کریں اور سیلف میڈکیشن سے پرحیز کریں ناظرین آپ دیکھ رہے تھے میڈیسن انفرمیشن چینل اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں شکریہ